موسیقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک بار پھر سندق امت پر سخت ترین الفاظوں کے تیر برسانہ شروع کر دیئے حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو معیشت سے کوئی لگاؤ نہیں رہا بھٹو سے لے کر آج کے چیرمن تک صرف فساد پھیلایا گیا آفتاب حسین صدیقی بولے وفاق کی طرح سندھ حکومت بتائے انہوں نے کیا ریلیف دیا ہے راشد کے علاوہ بھی کئی چیزیں صوبے کے ہاتھ میں ہیں فردوس چمیم نقوی کا بھی سائن سرکار کے خلاف پارہ ہائی دکھائی دیا لوگ ڈاؤن کو فیملی لوگ ڈاؤن قرار دے دیا کراچی پریس کلپ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس چمیم نقوی نے حلیم عادل شیخ آفتاب حسین صدیقی اور خورم شہر زمان کے امرہ پریس کانفرنس کی جس میں سندھ حکومت کو ایک بار پھر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا پریس کانفرنس کے دوران حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے نام پر وزیر اعلی نے سندھ کی معیشت تباہ کر دی ہے پیپلز پارٹی کو معیشت سے کوئی لگاؤ نہیں بھٹو سے لے کر آج کے چیرمن تک صرف ملک میں فساد پھلایا گیا آپ نے لوگ ڈاؤن تو کر دیا انتظامات اعلان کر دیا امریکہ کی طرح انتظامات امریکہ کی طرح مسائلات کے افریقے جیسے اعلانات کے امریکہ جیسے نہیں ہو سکتا ایسے آپ نے لوگ ڈاؤن پہت اچھی بات ہے راشن دیا آپ نے راشن بچایا آپ نے آسے واسنگوہ واسنگوہ راشن دیل سندھ کیا ایک سوٹ بائی سوارت کو بجے سے سانینا اور ہسپتال لیسٹنگی ہو رہی ہے افتاب حزین صدی کی کیلیکٹرک کے عوام کے ساتھ رویے کی مزمت کرتے ہوئے بولے کہ کیلیکٹرک کے خلاف لوگ ڈاؤن ختم ہوتے ہی احتجاج کیا جائے گا انہوں نے سندھ اکومت سے سوال کیا کہ سندھ اکومت بتائے انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دیا راشن کے علاوہ بھی کئی چیزیں سوبے کے ہاتھ میں ہیں بہتی گنگا میں فردوس شمیم نقوی نے بھی ہاتھ دوے اور سوبے میں سہت کے شعبے کی موجودہ سورتحال پر سندھ کی وزیر سہت ازرہ پچے ہو کو کتوں سے کٹوانے کا اندیہ دے دیا تیریک انصاف کے رہنما نے سندھ اکومت کے خلاف سخت جملوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ سوبے اور ملک کے مستقبل کے لیے حکومت سندھ کے لوگ ڈاؤن میں ساتھ بیٹھے تھے سب سے بڑا وعدہ تھا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کہا گیا بیس لاکھ خاندانوں کے لیے چھے عرب تقسیم کریں گے آج تک کچھ نہیں کیا گیا یہ لوگ ڈاؤن فیملی لوگ ڈاؤن ہے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں اقبال سواتی کوئک نیوز کراچی لامہ و لامہ ہر خبر سے اپڑی رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے بہران کی یا ہوں آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بات ہم بنے کے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نا بھولے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہے